بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین صبح سے ٹرانسمیشن آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز پر اور ابھی جو جلسے کی کوریج ہے وہ آپ خصوصی مناظر ہمارے چانل پر دیکھ بھی سکتے ہیں پاکسر زمین کا جلسہ جو ابھی تک لگ رہا ہے کہ اچھا کراؤڈ کٹھا کرنے میں کامیاب رہی ہے پاکسر زمین پارٹی مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کراچی میں اس حوالے سے بھی بات ہوگی پھر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے تمام قیادت وہاں موجود ہے اور عمران خان صاحب کا جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ساڑھے آٹھ تک متوقع ہے لیکن اس سے تقریر میں ان کے خطاب میں جو ہے وہ ڈیلے بھی آ سکتا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے تھوڑی سی بدنظمی کی اطلاعات آئیں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں خدا کرے کہ کوئی اس طرح کی ڈیٹیلز نہ ہو جیسے ماضی میں ان کے کارکنان کی طرف سے آتی رہی ہیں ہمارے سامنے اور ساتھ ہی ساتھ جو جماعت اسلامی کا لہور میں دھرنا رہا جو سے راجل حق صاحب کی تقریر رہی اور کرپشن کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ دھرنا دیا اور یہ کہا کہ ہمیں کرپشن فری پاکستان چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ایسی تحقیقات کروائے کہ جس کا فیصلہ ایک مہینے کے اندر اندر ہی ہمارے سامنے آ جائے یہ کتنا پوسیبل ہے اس پہ بھی بات ہوگی پھر یکم مئی سے انہوں نے ملگیر عوامی احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے اس حوالے سے بھی جانیں گے اور جواب میں حکومتی جماعت پاکستان مسلمین نواز کی جانب سے جو عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے اٹھائیس تاریخ سے وزیراعظم صاحب مان سہرہ آ جائیں گے وہاں ان کا خطاب ہوگا اور توقع یہی ہے کہ وہاں جا کر کوئی ترقیاتی منصوبے وغیرہ ناؤنس کیا جائیں گے اور عوامی رابطہ مہم کا مقصد بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ جو ایشو اس وقت بنا ہوا ہے جس طریقے سے اپوزیشن پارٹیز جو ہے وہ ان کو اٹاک کر رہی ہیں تنکیت کا نشانہ بنا رہی ہیں اس سے تھوڑی سے اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو آج بہرحال پورا دن پورا یہ جو ایک بھرپور سیاسی سنڈے ہے اس پر انالیسز کرتے ہیں مجھے میرے مہمانوں نے جوئنگ کیا ہے اسلام آباد میں میرے ساتھ موجود ہیں تشام الحق پولیٹیکل آنیلسٹ ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہمارے ساتھ سیکیورٹی آن پولیٹیکل آنیلسٹ بریگیڈیر سعید محمد صاحب بھی موجود ہیں آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ اور لاہور میں ہمیں آریف عمید بھٹی صاحب جوئنگ کر رہے ہیں ای آروائی لاہور کے بیورو چیف ہیں آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ بھٹی صاحب احتشام صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے فرمائیے گا بڑا اعلان متوقع ہے جس طریقے سے گورنمنٹ پہ تو بہت بڑھ رہا ہے تو لوگ دیفنیٹلی آج عمران خان صاحب سے سننا چاہ رہے ہوں گے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا مسلملیوں سے باہر آنے جا رہے ہیں کیا فیصلہ ایک بات تو انہوں نے بار بار کی ہے کہ ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم رائیونٹ تو انہوں نے جانا ہی جانا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ابھی دیکھیں جو ایک چیز نظر آ رہی ہے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ساتھی ہے وہ ڈیفرنٹ تھا وہ سولو فلائٹ تھی اب اس وقت ان کے ساتھ بہت ساری پارٹی ہیں شامل ہیں اگرچہ ویسے نہیں ہیں ایکٹیولی کر رہے ہیں جس طرح یہ کر رہے ہیں بھر ٹرائیونٹ والی کے تو سب بھی مخالف ہیں جس طرح پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ ہم اس کے حمایت میں نہیں ہیں لیکن آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اے این پی ایم کو ایم جماعت اسلامی سارے یہ کہہ رہے ہیں ایم ان آپ دیکھ لیں کہ لایئر کمیونٹی بار اسوسیشن کے پریڈن نے کہہ دیا کہ یہ تو فس گئی ہیں اور یہ تو اپن اینڈڈ جو آپ نے چھوڑ دیا ہے اس کو ٹائم فریم ہونا چاہیے تھا اور یہ ٹوٹت کمیشن بنے گا میرے خیال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لگتا ہے کہ امران خان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ اور پلیٹیکل سپورٹ مل رہی ہے میں کسی اور طرف اشار نہیں کر رہا کہاں سے مل رہی ہے لیکن ایک چیز تھا ہے میں پنڈی سے آیا ہوں ایک مطلب بڑی دنیا بھی بھی میں دیکھ رہا ہوں سڑکے ہمیں راستہ بدل بدل کے میں آیا ہوں یہاں پہ اتنا آسانی سے نہیں پہنچا جا رہا تھا لوگ اس کی بات سن رہے ہیں اس کی آواز سن رہے ہیں میرے خیال ہے یوں لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے سیاستدان ایک اچھا پالٹیشن ایک اچھا سٹیٹسمن جو ہے نا وہ بڑا اچھا ایڈمسٹیٹب بھی کبھی کبھی کوئی کلاڈ سیچویشن میں چلا جاتا ہے جو یہ چلے گئے ہیں میرے خیال ہے اس وقت عمران خان کا کچھ بھی اناؤنسمنٹ ہو لیکن اس وقت حکومت کو اپنے پتے جو ہے اس طریقے سے کھیلنے چاہیے تھے بجائے اس کے کہ آپ عمران خان کو کاؤنٹر کرتے ایک آدمی کو آپ اس کی کوئی سٹریٹیجی اور بناتے جس طریقے سے آپ نے لائیر کمیونٹی کے پاس گئے ان کی بات آپ سنتے جوڈیشل کمیشن جب پہلا بنا تھا آپ کنسنسس کی بات کر رہے تھے آپ نے میشہ یہ کہا ہے کہ ہم کنسنسس کی پولٹکس کریں گے کیا وجہ ہے کہ ٹیو آرز آپ نے اپنی مرضی کے بنا لیے اور آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو اسی پر ہو رہی کہ مشاورت نہیں کی گئی مجھے لگتا ہے آج کا بیان جو ہے نا مجھے لگتا ہے پاکسر زمین چلیں وہ تو متحدہ کو ان کی قیادت کو انہوں نے للکارہ ہوا ہے کراچی کی پولٹکس کا تائیون ہو جائے گا پھر ایک طرف جماعت اسلامی ایک شہر میں پھر دوسری طرف پاکستان طریق انصاف ایک ارلی الیکشن کیمپین کیسی صورتحال ہے کتنا دباؤ عمران خان صاحب کی اگر خاص کر بات کریں پی ٹی آئی کی بات کریں حکومت پر دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو پائیں گے میرے خیال میں انہوں نے کافی اس وقت دباؤ ڈالا ہوا ہے لیکن یہ دباؤ ابھی اس کو کتنا سسٹین کیا جا سکتا ہے باقی پارٹیوں کی کیا دلچسپی ہے یا نہیں ہے اور باقی اس کو کتنے رسورسز ملتے ہیں کہاں سے ملتے ہیں کہاں سے پشپناہی ہوتی ہے اس کی وہ بہت ضروری ہے کہ اس کا پتہ چل جائے ابھی تک اس کا خد و خال نظر نہیں آرہے کہ وہ کیا آگے کریں گے میرے نزدیک ان میں سے کوئی پارٹی بھی جو ہے یہ اس تحقیقات کی حامین نہیں ہے چاہے وہ حکومت کی پارٹی ہے چاہے عمران خان کی ہے کیونکہ یا یہ خود ٹینٹڈ ہیں ان کے جو ہائر لیڈرشپ ہے یا جو ان کے وہ ہے قریبی ساتھی ہیں وہ ٹینٹڈ ہیں تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان میں کہ اس سے کام شروع کیا جائے احتساب کا چاہے وہ پرویز مشرف صاحب کا احتساب تھا چاہے وہ اس سے پہلے احتساب رحمان صاحب کا احتساب تھا یہ چاہتے نہیں ہیں یہ صرف چاہتے ہیں کہ دوسروں کا احتساب ہو مطلب نواز شریف صاحب دوسروں کرنا چاہتے ہیں محضرت کے ساتھ یہ سیچویشن ساتھی بلکل ڈیفرنٹ ہے ابھی دیکھیں یہ ان کا کہنا ہے کہ جی کوئی پارٹی نہیں چاہتی میرا خیال ہے ساری پارٹی چاہتی ہیں اس لیے کہ پناہ ملیق جب بات کپلیٹ کرنے آپ کو کہلے کے حکومت جو کہتی ہے کہ راہ فرار اختیار کر رہی ہوں کوئی ان کا ابھی جمعت جو ہے جمعت اسلامی کا فینینس منسٹر اس نے وہاں پر کرپشن کیا اس کو کسی نے پتا کیا اس کو کون انکوائر کر رہا ہے سکندر شیر پاؤ کر رہا ہے ابھی ہاو کن ڈی گورنمنٹ انکوائر انٹو کرپشن آف فیلو منسٹر وہ ہے آپ نے انہوں نے جنرل حامد خان کو ان دونوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ جو وہ ہے وہ کلین پیپل حامد خان کو کیوں نکالا کیونکہ حامد خان باہر چیف منسٹر کی اس نے انکوائری شروع کر دی تھی کیونکہ سم پیپل وہ سپیکنگ کے یہ چیف منسٹر سے ہے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا ہے یہ صرف پالٹکس کر رہے حکومت کی پر دباؤ ڈالیں نواز شریف صاحب جو مرضی وہ بنا لیں کمیشن بنا لیں یہ جو ہے یہ بالکل نہیں مانیں گے یہ اسی طرح یہ جاری رہیں گے they want to first force the government to capitulate اچھا تو یہ صرف پر صرف نواز شریف صاحب اور حکومت پر پریشر ڈالیں کے لیے صرف حکومت پر پریشر ڈالیں کوئی دساہب نہیں چاہتے کوئی دساہب نہیں چاہتے کوئی دساہب جملہ بڑی صاحب سے جانے سے پہلے دیکھیں میں سادیا بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ آج کی سیوٹیشن بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ کوئی امران خان کی کریئٹ کیوئی یا پوڑیکل پارٹیز کی کریئٹ کیوئی نہیں ہے یہ تو آپ دیکھ لیں کہ کریئٹ کیوئی ہے کہاں سے پرامہ لیس کی طرف سے کل فانانس مسٹر یورپین یونین کے بیٹھے ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی کریفن کیسے ختم ہوگی ملی لانڈنگ کیسے ختم ہوگی اس میں تو یہاں کے پولیٹیشن تو تب آئے نا کہ بھی ڈیریکٹ الزام ان پر لگ رہا ہو یہ ڈیفالٹر وغیرہ لون ڈیفالٹر کا نام تو انہوں نے ٹیو آر میں دیکھے خود پھس جائیں گے اس لیے میرا خیال ہے ساری پولیٹیکل پارٹی جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ نواز شیف ان کی فیملی پھس رہی ہے لہذا وہ ڈیفنیٹلی اس کے لیے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا بھٹی صاحب سب سے پہلے تو تو آج آپ کے ادارے کی میڈیا ٹیم پر آپ کے رپورٹر پر جو ہے وہ تشدد ہوا لہور میں تو اس کو کنڈیم کریں گے اور کافی افسوسناک واقعہ تھا مناظر بھی اس کے دیکھے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمائیے گا جو بحث یہاں پر چھڑی ہے کہ یہ ٹیو آرز کا جو معاملہ ہے عمران خان پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اس پر مشاورت نہیں ہوئی اس لیے کمیشن کو ہم اس طرح کے کمیشن کو نہیں مانیں گے جس کا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا پریگیڈیر صاحب کا موقف وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی جماعت بھی سنجیدہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پریگیڈیر صاحب کی ساری باتیں تو میرے تو اوپر سے بھی گزر گئی ہیں میں نے چویس سالہ صافت میں میں نے اس طرح کی گفتکو نہیں دیکھی گزارش یہ ہے کہ انویسٹیگیشن انکوئری کرپشن کے خلاف خاتمہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کرپشن کرتا کو نا جو اقتدار میں ہو اقتدار میں کون رہا ہے پچھلے پتیس پینتیس سالوں سے گڑی گڑے کا کھیل رہا ہے ادھر ادھر پیپس پارٹی یا نون لیگ دیکھیں ان دونوں سے ہی ہوگا نا میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو میں کروں گا میرے خیال میں عمران خان نے اس پچھلی دفعہ تو مجھے نہیں پتا اس وقت عام پاکستان کے بیس کروڑ عوام کی خواہش ہے کہ پاکستان کو کرپشن فری کیا جائے دہشت گردی سے پاکستان کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا معاشی دہشت گردی سے ہوا ہے عمران ہاں مجھے میری اپنی رائے کے مطابق میں جتنا جانتا ہوں وہ اس میں بالکل کلیر کٹ آ رہے ہیں کیونکہ ان میں ماردی میں کوئی نہیں دوسرا جماعت اسلامی پہ میری چوبیس سالہ صحافت میں میں نے نہیں دیکھا کہ سراج اللہ کسی کے کسی نے کرپشن کی کوئی اکا دکا ہو تو وہ صافیوں میں مارے بہت زیادہ ہیں پر سو چودہ آپ نے فوجیوں کو دیکھا ہوگا وہ نکل ہوئے ہیں لیکن اب اس دفعہ اس دفعہ یہ دو مقابلے ہو رہے ہیں ایک تو مجودہ پی ٹی آئی اور میرا خیال ہے جماعت اسلامی ایک پلیٹ فرم پہ آ جائیں گے پیپلز پارٹی تو کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتی وہ بے وکوف ہیں کرپشن کے خلاف کرے سویس سکینڈل میرے خلاف تو نہیں ہے نا اوگرا سکینڈل میرے خلاف تو نہیں ہے نا بھٹی صاحب جب پینما لیکس آئے تو پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے خرشید شاہ صاحب نے بھی پھر سینٹ میں اتزاز احسن صاحب کی بھی جو تقاریر تھی وہ بڑی بڑی سٹرونگ اپوزیشن نظر آ رہی تھی لیکن اب پھر سے وہ ایریلیونٹ ہو رہی ہے پھر سے بیس پر جاریں کیوں اتزاز احسن ہے آصف زرداری صاحب اور میں کوئی پچھلے دو تین سالوں سے گزارش کر رہا ہوں اور نواز شریف صاحب دو ایک ہی بندے کے دو نام ہیں آئندہ آفشور کمپنیوں میں بیشمار پیپلز پارٹی کے سرے محل میرا نہیں ہے ان کا ہے پاکستان میں میاں شباز شریف صاحب نے کہا تھا گلے میں گسیٹوں گا مجھے نہیں تھا کہا انہوں نے زرداری صاحب کو کہا تھا یہ ایلیکیشن ان دونوں جماعتوں پر ہے نائنٹی پٹسنٹ اگر میری گزارش اور دوسری جماعت یہ کرپشن کے خلاف آ رہے ہیں طریقہ انصاف اور پلس جماعت اسلامی میرا خیال ہے نائنٹی پٹس جماعت اسلامی میں نہیں ہے اور دوسرا مسلم لیگر ان کرپشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں دیکھیں حکومتیں ہمیشہ انکوائرییں کرتی ہیں وہاں کوئی بھی اور قرآسی بورڈ انصاف کر کے قصور واروں کو سزائیں دیتی ہیں وہ کبھی اتجاج نہیں کیا کرتی وہ کبھی الزامت نہیں لگایا کرتی کیونکہ سرکاری وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں آپ نے ایک زندہ مثال اب وہ چودری نصار صاحب کی آپ نے بات سنی ہوگی میں ایف آئی اے سے کراتا ہوں بھائی سپریم کورٹ نے وہ جو اس کے رہاں کیس ہے آپ کو بھیج جوا اس کا کیا فیصلہ کروایا ہے آپ نے آپ لوگ تو کرپشن کو پان لے والے ہو کرپشن آپ کی نرسری میں پڑھ آپ کہتے ہیں کرپشن کو برا نہیں سمجھتی لیکن جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی یہ کرپشن کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ کسی جانب یا کسی سمت ضرور جائے گی ایک سوال احتشام صاحب حکومت نے اعلان کیا پی ایم ایل این جو ہے نواز شریف صاحب جائیں گے عوامی رابطہ مہم کا آغاز ہوگا اٹھائیس تاریخ سیمان سہرہ سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے اس وقت جواباً کیا حکومت کو یہ عوامی رابطہ مہم کا آغاز کرنا چاہیے تھا دیکھیں جس طریقے سے سادیہ دو دن پہلے گورنمنٹ کے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں بہت سار لوگ تھے اور آپ نے دیکھا اور رپورٹ بھی ہوئی تھی زائد حامی صاحب جو لاو منسٹر نے انہوں نے ایک تجویز دی تھی کہ جی اس وقت صورتح حال جو انہوں خراب ہو رہی ہے لیکن پبلک میں آپ کی پیزرائی ہے تو آپ اس طرح کریں سناپ لیکشن آناؤنس کر دیں جس بعد میں کچھ وزیروں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے مزاک ہوڑا آنا نے نواز شریف صاحب نے بھی تن سے سنا ان کی طرف دیکھا جو رپورٹ ہوا تھا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس بات میں وزن ہے دیکھیں سادیہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے ٹلنے والا نہیں ہے نواز شریف صاحب دھائی سال کی بجائے سو سال بھی حکومت کر لیں اگر رات کو ان کو نین نہ آئے صبح شام الیگیشن لگیں آپ کو تین ہفتے کے بعد پھر ایک تقریر کرنی پڑی دو قوم سے خطاب کرنا پڑے دو دو ہفتوں کے بعد تو کیا فائدہ اس کا لیکن ہمارے ہاں مسئلہ تو یہی ہے نا ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ اچھا چلے رات کو نیند نہ ہے بٹ کرسی نہ جائے دیکھیں اب جس طریقے الزامات لگ رہے ہیں اب مجھے نواز شریف صاحب کو بیان یاد آ رہا ہے جب کرپشن کے الزامات لگے تھے یوسف رضا گلانی کے اوپر تو ان کا مجھے بیان یاد آ رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی گلانی صاحب پاس ایس پرائم میسٹر آپ ریزائن کرنے آپ کے خلاف تحقیقات انکوائری ہو جائے جب آپ کلین ثابت ہو جائیں تو آپ دوبارہ بن جائیں آج وہی مثال جو ہے نا لوگ ان کو دے رہے ہیں کہ بھی آپ کیوں نہیں اس طرح کر لیتے میرا خیال ہے اس وقت جو سیچویشن بن گئی ہے نا اس میں نواز شریف صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جی ساری پولٹیکل پارٹیز کا تو مفاد ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہنے کہیں ہی ہوتا ہے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کس سر تک کھڑی ہوگی وہ بٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ مفادات اپنے ہیں لیکن وہ دیفنیٹلی چاہے گی کہ بھی ڈیسٹیبلائز ہوتے ہیں تو ہو ہمارے سندھ تک کے مسئلے پہ انہوں نے کوئی لیفٹ نہیں کرائی ہمارے ساتھ جو ہو رہا تھا کچھ نہیں کر پائے حکومت یہ کہتی رہے کہ جی اور معاملات چلا رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے میرا خیال ہے اس وقت جو بجائے کہ میڈیا مینجمنٹ صرف آپ ایلیگیشن پہ ایلیگیشن کریں اپنا ہمارے انفرمیشن میرسٹر ان کو چاہیے کہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ بھی آپ نے ٹیو آر آر جو بنائی ہیں اس کو آپ فوری طور پہ آپ واپس لے لیں یا آپ کہیں کہ ہم کنسطر کرتے ہیں مشافت کر کے لیں اور پھر یہ اوپن ایڈیٹ کیوں چھوڑ رہی ہے آپ نیپ کو دینا بھی ایفائل کو دینا دوستو پاکستانی شامل ہیں پوری دنیا کے بڑے بڑے ملک شامل ہیں ابھی اگلے دن میں انٹرو دیکھ رہا تھا آئیس آئیس لینڈ کے پریزنٹ کا اپنا چین این پہ انہوں نے جتنے سخت الفاظ میں گفتو کیا اس نے کہا میرے پرائمیشن نے یہ کیا ہے اس نے ریزائن کر دیا ہے ہم نہیں چھوڑیں گے یہ پنامہ لیکس اس نے کہا کہ وہ پتھر ہے جو پوری دنیا کو جس نے ہلا کر رکھ دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے ہمیں ایک پوری کرپشن کے خلاف پوری دنیا کو کھڑانا چاہیے میرے خیال ہے اسی تناظر میں آج عمران خان صاحب باقی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور اگر اپورچنیٹی ہمیں مل رہی ہے تو میرے خیال ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اعلان کیا ہوتا ہے لیکن بریگیڈیر صاحب ایک تو چیز کے حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں اپوزیشن پارٹیز ڈی سٹیبلائز کر رہی ہیں وہ اسی جملے کے اندر میڈیا کو بھی تنقید کر جاتے ہیں جیسے میڈیا نے شاید کوئی پانیما لیکس ان کے سامنے رکھ دی ہیں اپوزیشن جو ہے وہ ریاکٹ کر رہی پانیما لیکس میں ان کے بچوں کے نام آنے کے بعد لیکن یہ کہنا حکومت کہا کہ کوئی پتہ نہیں کانسپریسی ہو گئی ہے کوئی عالمی سطح پر سازش ہو گئی ہے کوئی گلوبل ایجنڈا ہے یہ کیا ہے یہ جتنے بھی وہ ہیں جو ابھی پانیما لیکس میں میرے خیال میں پاکستان میں اپن سیکرٹ تھا سب کو پتا تھا 1992 سے ہمیں یہ پتا ہے کدھر سے خریدے گئے ہیں آفشور کمپنیز کی ہیں ابھی آفشور کمپنیز بڑی لوگوں کی ہیں یہ دوسری پارٹی میں نہیں ہے پی ٹی آئی میں لوگ ہیں جن کے آفشور اکاؤنٹس ہیں سیڈلائز کی 37 کمپنیز ہیں کوئی نہیں چاہتا ہے کہ یہ آفشور کمپنیز کو انویسٹگیٹ کیا جائے صرف ایک کام ہے کہ ادھر پولیٹسٹ اس پہ کی جائے اور اس کو طول دیا جائے تو میرے نزدیک یہ ابھی جو اس سیچویشن میں آگئے حکومت کا جو ہے نا اس کا بھی ریسپانس برکل پیثیٹک ہے پرائم منسٹر کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آکے وہ روندھونا کرے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی بانوے میں زیادتی ہو گئی اس کے بعد نانوے میں زیادتی ہو گئی جو بھی زیادتی ہوئی ہے اس کے سامنے آکے بولیں جو یہ مطلب ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی ایک بالکل مسٹر کلین پارٹی ہے اور ایک وہ ہے میں فرنٹیئر کے رہنے والا ہوں مجھے تو وہاں پر کرپشن میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے میں اس دن میرے ایک دوست ہے اس کا میں پتواری کے پاس کام کر کے گئے ہوں ہم دس زار روپے دے کے آئے پتواری کو کدھر سے کونس ایک کلین ہے وہاں کی پولیس ابھی بھی رشوت لے رہی ہے آپ کسی ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھے اور آپ پتہ کریں کہ وہاں پر رشوت چل رہی ہے کی نہیں چل رہی ہے وہاں پر یہ جو جتنے بھی یہ ان کے ساتھ پارٹیاں ہیں یہ ایم ایم ایمی جو پارٹیاں تھیں یہ جماعت اسلامی ایم ایم ایمی نہیں تھیں کہ انہیں نے بے تہاشر کرپشن کی آپ جا کے ان کو وہاں پر دیکھ لیں جو دوسری ہے وہ قومی وطل پارٹی ہے ہم کہتے تھے پیپلز پارٹی اگر کرپٹ ہے کرپشن کر رہی ہے تو نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں ان کے خلاص تقریر کرتے تھے کرپشن کو ہی بنیاد بنا کر وہ چلے گئے اب ان پہ بات ہو رہی ہے اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ کرپٹ ہے یہ کریں لیکن پھر لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ جی آپ عمران خان صاحب آپ کل تو نواز شریف شہباز شریف کے بارے میں یہ کہتے تھے اگر آپ کی حکومت میں ہو رہا ہے تو پھر آپ بھی جواب دیں ایک ایک example set ہو جائے گی جو باد میں کہ اگر آپ دہائی میں جاتے ہیں وہ اس طرح کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی کو آپ نے destabilize کیا اس کو اتار دیا ہے اقتدار سے وہ مارٹرز بن کے چلے جاتے تھے لوگوں کے پاس اور کہتے تھے کہ ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا ہمیں نکال دیا لوگ اس کو پھر ووٹ دیتے تھے میرا یہ ہے کہ ترم کمپلیٹ کرنے دیا ایم ایم اے کو آپ نے ترم کمپلیٹ کرنے دیا لوگوں نے بڑا سمجھے یہ مولوی ہے یہ بہت صاف لوگ ہیں آپ نے ترم کمپلیٹ کرنے دیا آؤٹ کر دیا آپ نے پیپلز پارٹی کو ترم کمپلیٹ کرنے دیا آؤٹ کر دیا اور جس طرح یہ حکومت چل رہی ہے آپ دیکھ لیں یہ آؤٹ ہو جائے گی تو ایسا کوئی خدشہ ہے کہ ترم کمپلیٹ نہ ہو مطلب ہے کہ مجھ تو بھی دی سٹیبلیزیشن جس طرح چل رہی ہے اور اگر یہ اس طرح طول پکڑتی گئی اور یہ ایجیٹیشن آگے چلتا گیا تو اس میں تو ملٹری انٹرونشن کا در ہے اچھا تو مطلب ہے کہ اگر ملٹری انٹرونشن ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن ہو یا انڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن ہو یہ ایک وحید کاکڑ والی انٹرونشن ہو سکتی ہے یا پرویز مشرف والی انٹرونشن ہو سکتی ہے گھٹی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے چیزیں اس طرف جا سکتی ہیں جس جانب بریگیڈیر صاحب اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے صرف الزام نہیں ہے نمبر ایک تو پنامہ لیک میاں صاحب کو جوائلینڈ کے جو پری ایم نے رضائن دیا سوری جوائلینڈ نہیں آئس لینڈ جوائلینڈ لاہور میں نا ہماری اوقات ہی وہاں تک جانے کی ہے تو ہمارے پرائیم منسٹر کو چاہیے یہ الزام نہیں رہا جب حسین نواز نے اون کر لیا کہ وہ فلیٹ میرے ہیں الزام اس وقت تک ہوتا ہے میں کہوں یہ چیز اس نے کی ہے تو وہ کہے جی میری نہیں ہے اب انہوں نے صرف سمپل سوال یہ ہے انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے یہ پیسے فلان جگہ سے آئے فلان بینک کے ذریعے آئینی قانونی طریقے سے میں بیرون ممالک لے کر گیا اس کا تو ثبوت ہوگا اگر وہ بینکوں کے ذریعے پیسے گئے ہیں اگر ہنڈی یا منی لانڈی کے ذریعے گئے ہیں اس کا ثبوت نہیں ہوگا اگر وہ اب اس الزام کا جو بات تسلیم کر چکے ان کے بیٹے گو کہ ان کی بیٹی گفتگو میں بہت زیادہ تضادہ آتا ہے بجائے اس الزامت کے کرنے کے دوسروں کو کہ تو بھی چور ہے جو پرسو انہوں نے تقریر کی وہ فوج کے خلاف تبلے جنگ بجایا ہے اس میں ہے کیا جو ایک منتحب نمائندے کو ہوا آپ نے پکڑ لیا 99 میں آپ نے یہ کیا وہ کیا اللہ کے نو سال میرا اتصاب ہوا ایک سال بعد بارگننگ کر کے تو آپ بیرونے ملک چلے گئے تھے نو سال اتصاب کہاں ہوا تین آپ کو سزائیں ہو گئی منی لانڈنگ میں اسحاگڈار ایفی ڈیوٹ دے گیا ہم کب تک چوروں کو چوکی دار بناتے رہیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں صاحب ہے اگر عمران ہاں بھی کرپشن ہے سب کو کرو اس وقت پاکستان کو کرپشن کا ذہن 95% ڈس رہا ہے اور ہم کو اس نے کھوکرا بیمار کر دیا ہماری عوام نڈھال ہو گئی ہے لیکن آج تک پاکستان میں تساب نہیں ہوا میں چیلنج کرتا ہوں دو دفعہ محترمہ بے نظیر کی حکومت کرپشن پہ گئی کسی نے تساب نہیں کیا آگے خود دوسرے ڈاکو آگئے دو دفعہ میاں نواز شریف صاحب کی گئی بھائی کیا حکومت منتحب ہوئی ہے پانچ سالوں کے لیے کیا پانچ سالوں کے لیے کرپشن کا نوازی کس نے دیا آپ کو کرپشن تو جائز نہیں ہوتی پانچ سال کے لیے یقیناً منتحب ہوئی ہے دنیا کا قانون بتائیں آئین بتائیں جس میں لکھا ہوگا کرپشن کرتے جائے حکومنار اور ان کو کوئی پوچھے نہ یار خدا کا واسطہ ہے تم پاکستان کی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آئین آئین کہتے ہو آئین کو تو تم نے نردانہ توڑا چالیس پہلی شکے عوام کی جان و مال کی حفاظت ان کو ان کے بنیادی صورتیں فرہام کرنا ہے مجھے مجودہ حکومت بتائیں آئین کی کونسی شک میں ملکتی ہے اچھا یہ وہی والی بات ہوگی اب دو رائے ہیں کہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے جس طرح سے بریگیڈیر صاحب نے یہاں پہ کہا کہ آپ انہیں سیاسی شہید نہ بننے دیں ٹرم ان کی کمپلیٹ ہونے دیں عوام احتساب کر دے گی حکومت خود بھی یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں عوام لے کر آئی ہے پانچ سال کے لیے لے کر آئی ہے منڈیٹ انہوں نے دیا ہے تو ہمارا فیصلہ بھی عوام ہی کرے گی دوسری جانب احتشام صاحب اور عارف عمید بھٹی صاحب کی رائے یہ ہے کہ اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے اور عوام نے کرپشن کرنے کا منڈیٹ جو ہے وہ نہیں دیا ہے اس پر ذرا احتشام صاحب سے مزید بات بھی کرتے ہیں بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو دسکشن کو یہیں سے کانٹینیو رکھیں گے stay tuned جی ویلکم باک پروگرام میں ایک بھر سے خوش آمدید احتشام صاحب پان سال مکمل ہو لینے دیں پھر عوام خود ہی احتساب کر لے گی اور دوسری چیز جو ارلی الیکشن کی بارہا بات کرتے ہیں تو اس میں بھی دیکھا جائے تو ایک طرح سے وہ پی ایم ایل این کو ہی سوٹ کرتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹیز آلیڈی ڈاؤن پی ٹی آئی بھی جنرل الیکشن کے لیے اتنی آرگینائزٹ نہیں ہے دیکھیں سادیہ یہ آگومنٹ بڑی عطاق مانا جا سکتا ہے کہ شاید ایز ای نشن ہم اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں چاہتے اس صاحب نہیں چاہتے لیکن کیا یہ قیدنہ کافی ہے کیا اس کے بعد پھر ہم خموشی اختیار کر لیں کوئی ایفٹ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں گاڈ سینٹ اپورچنٹی ملی ہمیں بار بار لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں نواز شیف عمران خان کسی کا نہیں ہے باہر سے چیزیں نکلیں ہیں اب دیکھیں نا اب مسئلہ کہاں خراب ہو رہا ہے ابھی جو کنٹرڈکشن آئی ہے ٹیم سبیسٹن کا انٹرو آپ دیکھیں نائنٹی نائن کا حسین نواز شیف صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی میرے تو قرائے کے اپارٹمنٹس ہیں مجھے تو گھر سے پیسہ ملتا ہے اس کے بعد دوزار چھے میں اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ صدیق الفاروق صاحب کہتے ہیں میں جا کے وہاں پر انہیں پارٹس میں رہکے آئے ہیں اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں اب دیکھیں نا میرا اپنا خیال ہے میں گھٹ فید میں کہتا ہوں تو آپ خود لوگ اندازہ کر لیں گے یا یہ کہ پھر آپ واقعی آپ چاہتے ہیں کہ تصاب ہونا چاہیے سب کا تو آپ اس مسئلے کو نمٹنے کے لیے پولٹیکل یہ میرا خیال ہے سویسائیڈل ہوگا نواز شیف صاحب کے لیے کہ اگر وہ کہیں کہ باقی سب آجائیں دیکھیں نا اس میں تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ دس سال بھی لگ سکتنے اس کام میں آپ سپیسیفک اس بات پہ آجائیں کہ میری فیملی پہ لگا ہے جیسے آپ نے باربرا کہا ہے ہم چاہتے ہیں تحقیقات ہو جائیں آپ سیدھا جائیں عدالت میں انہیں کہیں ٹیو آرز بنا دیں اس طرح کے مجھ پہ الزام ہے مجھ پہ نہیں ہے میری فیملی پہ الزام یا پھر پارلیمنٹ میں بھی تو نہیں آئے جس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید میں سہنڈل کیا ہے دیورٹ کیمرون جو آج فسے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اپنینٹ کو نہیں کہا کہ جی آپ نے یہ کیا اور وہ جو ستر لاکھ ان کے والد کی طرف سے ان کو ملا تھا وہ اس وقت پرائیمیسٹر نہیں تھے اس کے باوجود بھی جواب دہی کر رہے ہیں وہ لیکن یہ آپ کو پرچنٹیٹ ملی ہے قوم یہ چاہتی ہے چاہے ہم بھلے ہم سارے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جی کرپشن ختم نہ ہو لیکن یہ خدا نہ خواستہ ملت ختم ہو جائے گا ہم یہی دیکھتے رہیں گے میرے خیال ہے کہیں نہ کہیں سے شروعات ہونی چاہیے گوٹ فید میں میں نوازشی صاحب سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے پیسہ جائز طریقے سے کمایا کمایا ہوگا بھیجا تھا لیکن اس مسئلے کو ہر طرف سے ہر حلقے سے آپ کو یہ آواز آ رہی فوج کی بات کر لیں آرمی چیف کا وہ بیان دیکھ لیں اگر ضربے عصب کے لانگ ٹرم آپ کو نتائج سمراج چاہیے تو پھر آپ کو اپنے اس موشرے سے کرپشن سادیا لکھنے والے ایٹی نائنٹی پرسن آج اخبارات میڈیا پہ جو جس چیز کو پرزرائی مل لی ہے اس ایشو کو مل لی ہے آپ دیکھنے نائنٹی نائن پرسن پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ جی نوازشی صاحب شوٹ کم کلین اور اس کو وانٹس ان فور آل اس ایشو کو آپ سیٹل کرنے یہ کرپشن کے دروازے منی لانڈنگ پرجری یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے لیکن مسئلہ یہی کہ کوئی بھی شروع کرنا نہیں چاہتا لیکن کیونکہ پولیٹیشن کو پریٹیکل لوگوں کو ایک موقع مل ہے پولیٹیکس بڑا بیرہم بڑا کیلس پروفیشن ہے یہ کسی کو معاف نہیں کرتا اگر نوازشی صاحب پھجے ہوئے ہیں کوئی ان کو نہیں معاف کرے گا ہم یہ کہہ دیں گے جی ان کا بھی ہونا چاہیے ان کی پارٹی میں کیا لے ہو کلین ہے یہ کوئی بات سننے کے لیے تکیہ لیکن برگیڈیس آپ کو ایک الگ نکتہ نظر ہے آپ کہتے ہیں احتساب کوئی چاہتا نہیں اور ہوا نہیں آج پر یہ جو وہ ہے نا جس میں وہ وہاں کے جو ان کے آفشور اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے کھول دیں میرے نزدیک یہ کوئی جوڈیشل کمیشن کمپٹنٹی نہیں ہے نہ وہ ٹرینڈ ہے نہ ان کی کیپیبلیٹی ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے تو پھر جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کہہ رہی ہے وہ کر لینا چاہیے وہ کہتے ہیں یونائٹی نیشن کا کنونشن اگینسٹ کرپشن موجود ہے اور اس کے ذریعے آپ نیشنل ٹاسٹورٹ بنہا دیں ہمیں ہمارے پرائی مینسٹر کو جو ہے پیسہ پاکستان سے گیا ہے کہ نہیں گیا ہے ٹھیک ہے وہ سعودی عربی میں پروف کر دے پارلیمنٹ میں ان کو لے کر ہے ان کو بولے کہ جی اگر یہ پیسہ سعودی عرب سے کمائے ہے آپ نے تو آپ ہمیں بتا دیں کہ کیسے کمائے سعودی عربی سے اور آپ نے کیسے اس کو بھیجے سعودی عربی میں آپ نے کیا کیا آپ اپنے ریٹرنز جو بینک کی ہیں وہ دکھائیں اور اس کو کیسے لنڈن ٹرانسفر کیے اس سے پہلے جو اٹھانوے میں آپ کے پاس تھا بانوے میں آپ کے پاس تھا اس کو آپ پروف کر کے دیں کہ آپ نے رینٹ پر لیا ہوا تھا کدھر سے لیا ہوا تھا صرف ہم یہ چاہیے ہمیں کوئی جوڈیشنل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹکس جوڈیشنل کمیشن نہیں کرے گا نواز شریف وہ کر دیا اس نے کوئی اور آپ ڈیبانڈ لگا دیں ہمیں صرف چاہیے ہمارا پرائم میریسٹر میں بتائیں یہ پیسہ پاکستان سے گیا ہے یہ پاکستانی پیسہ ہے یا پاکستانی پیسہ نہیں ہے اگر سعودی عربی سے کمائے اور آفشور کمپنی ہے میرا اس کے ساتھ کوئی کلام نہیں ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ سعودی عربی میں کمائے گیا یہ پاکستانی پیسہ ہے ادھر آپ پرائم میریسٹر کو پوچھے کہ جی آپ اس میں آئیں پارلیمنٹ میں اور آپ ہمیں بتائیں کہ یہ پیسہ کیسے آپ نے کمائے تو پھر تو بھٹی سا ماملہ بڑا سیمپل ہے اور سمجھ یہ آتا ہے کہ اپوزیشن پارٹیز نے جیسے اس کو پلے اپ کیا ہے وہ پھر شاید غلط سیمت میں چلتے رہے ہیں یہ غلط ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں جوڈیشنل کمیشن اگر یہ چیز ثابت ہی نہیں کر سکتا سپریم کورٹ بار اسوسییشن بھی یہ بات کرتی ہے کہ جی اس کمیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی سانوی ہوگا اور جو سوال یہاں پر بریگیڈیر صاحب اٹھا رہے ہیں پھر حکومت جو ہے وہ خود ہی آ کر سامنے رکھ دیتی تو اتنے مسائلی نہ پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے سادیا یہ بات یہ ہے پاکستان کا یہ کلچر نہیں ہے کوئی چور کہے کہ میں نے چوری کی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا کس کی کرپشن کراس نہیں بھوڑتا لوگ کہتے ہیں جمہوریت کمزور ہوگی بھائی کرپشن کا گند صاف کرو گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی کوئی ڈکٹیٹر انٹرفیرنس نہیں کر سکے گا کوئی آپ کو ڈکٹیشن نہیں دے سکے گا اگر آپ کے ہاتھ صاف ہوں گے اسی صورت میں آپ کو لوگ بلیک میل کرتے ہیں جب آپ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں مجھے صرف یہ بات بتا دے میں آپ کو یہ آج بات اپنی اطلاعات کے مطابق دعوے سے کہہ رہو اگر یہ حکومت رہتی ہے تو کرپشن کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی چاہے جوڈیشن کمیشن بنا لیں کوئی اور کمیشن بنا لیں ایف آئی یہ دے دے وزیر اعظم یہ ہوں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے مطاحت ادارے جو ان کے مرہونے منت ہے ان کے ایک اشارے پر پوسٹنگ ہوتی ہے او ایس ڈی بن جاتے ہیں وہ ان کے خلاف کاروائی کرے یہ ریٹن آن دی وال ہے کچھ نئی ثابت ہوگا چاہے جوڈیشن کمیشن ہو یا جو سیلیکشن کمیشن ہے جس کو الیکشن کمیشن کہتے ہیں پاکستان میں بد قسمتی رہی ہے الزامات کی ہی ہمیشہ سیاست ہوئی ہے کبھی کراس دی بورڈ یہ ہوا ہی نہیں کہ یار اس کرپشن کے زہر نے ہماری جڑے کھوکلی کر دی ہیں مجھے بتائیں نہ اگر کوئی کہتا ہے صافی پیسے لیتا ہے میں کہہ تو اس کو پکڑو اس کو پکڑے جانے سے صافت کیسے کمزور ہوگی اس پر قدگر کیسے لگے گا صافت اور پاک ہو جائی اور اس پر صاف سترے لوگ آئیں گے لیکن میاں صاحب اور پیپلز پارٹی دونوں نے مل کے عرب و خرب روپے کمائے ہوئے ہیں ان کے رہنے سے اگر یہ کرپشن کا سلسلہ ایسے رہا مجھے پاکستان کا وجود خطر میں لگتا ہے جتنا بھارت سے پاکستان کو خطرہ ہے نا اس سے زیادہ کرپشن سے خطرہ ہے یا نائنٹی نائن پرسنل لوگوں کی سادیہ آپ حق تلفی کرتے ہیں کرپشن کرنے والا کوئی بھی ہے میں حیران ہوں کہ جب اس کو پکڑنا چاہتے ہیں ہم آکے دلیلیں دینے شروع کر دیتے ہیں بھائی جمہوریت کمزور ہوگی پانچ سال پانچ سال کس مجھے دین سسٹم دی ریل ہو رہا ہے سادیہ مجھے آج وہ قانون کی میری رہنمائی کریں جہاں لکھا ہو کہ کرپشن کرتے جو اس کو نہ پکڑو کیونکہ جمہوریت کمزور ہوگی آئین کی کوئی ایک مجھے شک بتا دے کوئی ایک سنگل اگر آئین کرپشن کی جازت نہیں دیتا آپ کا دین نہیں دیتا آپ کی دنیا نہیں دیتی تو بھائی کیوں کرپشن کرنے دے رہے ہو مینہ صاحب کے ہاتھ صاف ہیں وہ کہ میں اور اپنے اور درداری اور عمیران ہاتھ مجھے تو ایسے کسی قانون کا نہیں پتا کہ برائی کا خاتمہ کرنے سے سسٹم ڈی ریل ہو جائے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو آج جو پاک سرزمین کا جلسہ ہوا ہے اس پہ بھی تھوڑی بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کو خاصتر وہ للکار رہے ہیں کراچی کی سیاست کس جانب جا سکتی ہے یا کوئی سمت جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی سیٹ کر سکتی ہے اس پر بات ہوگی ایک وقفے کے بعد جی پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید احتشامسہ پاک سرزمین پارٹی ایک اچھا نمبر ایک اچھا کراؤڈ ہمیں نظر آیا کہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ دوسری جانب احتجاج کرتی رہی اپنے کارکنان کی گرفتاری کے خلاف اور پھر وہ مارچ بھی کیا انہوں نے سی ایم ہاؤس کی طرف انہیں روک لیا گیا دائرہ کار وہ کہتے ہیں احتجاج کا وسیع کریں گے کیا واقعی متحدہ قومی موومنٹ کو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا پاک سرزمین نے پچھلے چند دنوں کے واقعات جس میں پریس کلپ کے سامنے جا کے بھوکر تال کرنا یہ بھی انہوں نے کی پھر سندھ ہاؤس تک پہنچنے کی پرائمیسٹر ہاؤس تک پہنچنے کی کوشش کی پھر تقریدیں بھی بہت زیادہ بڑی بڑی ہوئی فاروق ستار صاحب اکیلے ہی لگتا ہے کہ وہ باتیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا فینومنہ ہے اس کو یہ کہہ دینا کہ جی ماضی میں بھی ہماری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہر جگہ نام آ جاتا ہے کوئی ہو نہ ہو ٹھیک ہے پھر سوال یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ برائی یہ نیچر کا بھی ایک حصول ہے کہ آپ کب تک اس طرح رہیں دیں گے اب جس طریقے سے آج لوگ انکشافات کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے اتنے بڑے بڑے لوگ کہ ہم مارتے تھے پیسہ آتا تھا را کی ٹریننگ ہوتی تھی ساؤت افریقہ کیسے جاتے تھے کس طرح لوگ آتے تھے کس طرح ویزے ملتے تھے کہاں سے فنڈنگ ہوتی تھی میرے خیال ہے کبھی نہ کبھی تو سادیہ اس کو آخر اس کو کہتے ہیں فنیلے ہونا تھا ابھی اس لحاظ سے بڑے زبردست طریقے سے اس اپورچریٹی کو کیش کرایا مصطفیٰ کمال نے اور جس طریقے سے لوگ ان کے ساتھ آ رہے ہیں لوگ شامل ہو رہے ہیں میں نے آج سے پہلے کبھی پارٹی کے اندر کبھی اگر نظر بھی آیا کہ جی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی ماضی کی باتیں بہت ہوتی ہیں جس طرح فاروق ستار صاحب کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ it's a huge phenomenon اور پہلی دفعہ لوگوں کو خیال آ رہا ہے یہ ماردھار اور یہ جناب ملٹان وینگ اور جس طریقے سے آج دیکھیں نا لوگ سوال کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ 800 آدمی مارے کھوئے ہوئے ہیں ان کو ڈھونڈا جائے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی کہاں ہیں وہ آپ کے مندے آپ نے خود تو نہیں بھیجا ہوا کہیں انہوں نے ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں لیکن ایک اور چیز بھی آئی نا کہ پہلے کہتے تھے لاپتہ کارکن لیکن اس بار لاپتہ کا ذکر نہیں ہو رہا اس بتا کہہ رہے ہیں کہ جی گرفتار کارکنان جو ہیں وہ اونرشپ بھی آپ کو اپنے کارکنوں کے لیے متحدہ قوم موومنٹ کی جانب سے زیادہ مل رہی ہے آپ کو کتنا اثر انداز ہوتی نظر آ رہی ہے متحدہ کے سیاسی کریئر پر ان کے سیاسی فیوچر پاک سرزمین پارٹی اگر یہ جو اس وقت کراچی میں آپریشن چل رہے ہیں اگر یہ اگلی جو فوجی قیادت آ رہی ہے اگر وہ اس کو اسی نظر سے دیکھ لی ہے اور اسی طرح چلاتی ہے تو پھر تو یہ جو فینامنا ہے یہ چڑے گا کہ ایک گلمر آف ہوپ ہے اور جو انہوں نے بالکل جکڑ کے رکھا ہوا تھا الطاف حسین صاحب نے اس کو اور جو انہوں نے کراچی کو تباق کیا جس طرح اس کا ایک خاتمہ ہو سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایک ایویٹ ہے کہ یہ آیا نومبر کے بعد ملیٹری آپریشن اسی انداز سے چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو اس کا کوئرسف انسٹرمنٹ ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے وہ اتنا افیکٹیو ہے کہ اگر ان سے ذرا سے بھی پریشر ہٹا وہ ان کو الیمنیٹ کرنے گی اور ان کی گراؤنڈ میں سے جو گراؤنڈ پہ سپورٹ ہے پہلے اس کو نکال دیں گے بیچ میں سے اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ بھی ان کا جو حشر ہوگا وہ بھی بڑا ختمناک ہو سکتا ہے یہ دو چیزیں بڑی لازم ہیں لیکن میرے نزدیک یہ ایک کراچی میں ایک ہاپ ہے ایک امید کی کرن ہے there's light at the end of the tunnel let's hope کہ یہ آگے چل سکی ٹھیک ہے ایک سوال عارف عمید بھٹی صاحب پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم جس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ شاید یہ پانیما لیکس کے بعد انہیں ایک opportunity ملی ہے دوبارہ سے اور جس کو avail کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب لیکن جو opportunity کراچی کے اندر انہیں ملی تھی دوہزار تیرہ کے انتخابات میں دیکھ لیں اس کو وہ sustain نہیں کر پائے ہیں وہاں پر اور اب ان کی پارٹی سے بھی لوگ پاک سرزمین پارٹی میں جانا شروع ہو گئے تو اس وقت کیا متحدہ کے متبادل کے طور پر پی ٹی آئی نہیں صرف پاک سرزمین پارٹی کو دیکھا جا رہے وہاں نہیں کراچی کی حد پر حد پر نہ دیکھے جو ایم کیوم ہے ان کے target killer ہیں تھے اور یہ حقیقت ہے چاہے سیاسی حکومتیں ہو مارشلہ ہو راہ کے ساتھ ان کے سادشوں کے قصے زبان زد عام ہے لیکن بدقسمتی ہے dictator ہو جانا کسی نے ان کے خلاف کاروئی نہیں کی ہاں میری نظر میں اب جو بھی مسترمائنڈ ہے وہ تمہیں مجھے پتا ہے مصطفیٰ کمال یقیناً امنالتاف صاحب کو قبضور کر پائیں گے کہ انیس قائم حانی ان کے اس ونگ کے انچارج ہیں جس کے خلاف آج ہم چیخ رہے ہیں لیکن اگر ایسے لوگوں کو لانا ہے الطاف کو مائنس کرنا ہے اور ان کو ٹائم ملتا رہا تو میرا حیالا الطاف سین کو خاصا ٹائف ٹائم دیا جائے گا الطاف سین کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں لیکن کراچی کا جو کریڈٹ ہے وہ صرف اور صرف رینجر کے پاس ہے ضرب عزب کا کریڈٹ رینجر کے پاس ہے اور کرپشن کا کریڈٹ ہماری ماضی کی حکومتوں میں ہے لیکن جیسے الطاف سین میں دوسری بات بتا دوں فروک ستار بھی مصطفیٰ کمال کے ہو چکی ہے لیکن ایک سٹیٹیجی کے تحت انہیں وہاں ہی رکھا جا رہا ہے وہ تاں کے آخری بندہ بھیج کی آئیں گے اچھا سر میں بھی آ گیا یہ پاکستان میں جو نظر آتا نا وہ ہو نہیں ہو رہا ہوتا جو ہو رہا ہوتا وہ کہا نہیں جاتا دعا کریں کہ جیسے ایمکیو میں الزام لگا رہی ہے ان کے پیچھے کوئی خفیہ طاقتیں وہ نہ ہو کیونکہ خفیہ طاقتوں نے جب بھی کوئی چیز بنائی اس کا نقصان ہی ہوا صحیح جو ہو رہا ہوتا ہے وہ کہا نہیں جاتا یہ چیز اگر پاکستان کی سیاست اور ابھی موجودہ حالات میں دیکھ لی جائے تو احتشام صاحب جو امید جس کی بات کر رہے ہیں نہ صرف کراچی کی حد تک بلکہ اوورال جو آج ایک محول ہے کرپشن کے خلاف وہ بھی پھر کیا خدا نا فاستہ اسی طرحیقے سے نکل جائے گا اپرچونٹی ختم ہو جائے گی دیکھیں سادیہ کراچی کی حد تک تو ایک سریول لائننگ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں بیس پائیس سال کا جو ایک حیثار تھا جو کرب تھا جو جس ٹینشن میں لوگ گزر رہے تھے مارا ماری ہو رہی تھی آج سیچوشن ڈیفرنٹ ہوگی اب یہ سوالیاں نشان ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہے مجھے ذاتی طور پر اس طرح نہیں لگ رہا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایویرنس ایویکننگ لوگوں میں آ رہی ہے کہ بھی یہ اس طرح نہیں چلے گا مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ کام سوپے اپنے ذمہ کرانے کا اب دیکھیں جس طریقے سے ساٹ آٹ کیا گیا ہے سیکٹر کمانڈر کو یونٹ کمانڈر کو اور ان کے ملٹنڈ ونگ کو یہ آسان کام نہیں ہے آج کتنا مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے کہ وہ اب کاروائییں کر سکیں آپ کو یار دیں بابر گوھری شپنگ کے وزیر تھے ایک میٹنگ میں لیٹ گئے تھے تو سیکٹر کمانڈر نے دس منٹ کے لیے انہوں نے کہا دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کے کھڑے ہو جائیں اتنے پارفول تھے آج وہ سیکٹر کمانڈر یونٹ کمانڈر آپ کو اس طرح زمیں آگے جو لوگ چالنج کر رہے ہیں انیس قائم خانی کا بھٹی صاحب نے ذکر کیا تھا ان پہ بھی کیسز ہیں ان پہ بھی ان کے بھی اریسٹ وارنٹ جو ہیں وہ ایشو ہو چکے ہیں اور اس پہ بھی لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا بھی سامنے آئے عوام کے مصطفیٰ کمال تو بار بار ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے غلط کچھ کیا ہے تو میں ان کے ساتھ جیل جاؤں گا وہ اتنے زیادہ وہ علتاف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا بھی علتاف صاحب بھی بات مار گیا ان کو چھوڑ دیتے ہیں باقی لوگ کتنی تیزی سے ان کے ساتھ جا رہے ہیں عام پبلک اس طرح ان کے ساتھ جا رہی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ ایک واقعی ایک فنومنہ بنتے جا رہا ہے اور آئندہ آنے والے جنو میں ایک بات کہنا چاہوں گا اگر آپ بھی جادہ دے رہے تو اپنے علتاف بھائی پی ہیں ایک بات آج میری نوڈ کر لیں سیلیکٹڈ انصاف ہمیشہ نفرت کو جنم دیتا ہے سیلیکٹڈ انصاف ہمیشہ نفرت کو جنم دیتا ہے کراس دی بورڈ انصاف کچھ حالی اور عمل لاسکتا ہے میرا صرف اتنی گزارش ہے ٹھیک ہے کراس دی بورڈ ہم کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹی بلیٹی بھی ہو پھر انصاف بھی ہو آپ حبفل اتنے نہیں ہیں لیکن یہ کراچی کے سیچویشن میں آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے اور پاک سر زمین کے آنے کے بعد کچھ ہماری خواہشات ہوتی ہیں اور کچھ ریالٹیز ہوتی ہیں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں ابھی آپ کراچی میں آپ کو دودھ کے دھیلے ہوئے کہیں بھی نہیں ملیں گے انیز قائم خانی بھی آئے گا اس سے پہلے جب آرمی نے بنائی حقیقی جو چھٹے ہوئے تھے ایمکو ایم کے پیپل لائک عامر خان اور یہ دوسرا افاق یہ ٹاپ کے ٹیرسٹ تھے یہ تو کہنا کہ ایمکو ایم میں سے اور مصطفیٰ کمال کو بھی پتا تھا یہ تو میں نہیں مانتا ہوں کہ اس کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے مطلب ہے کہ پرویز مشرف کی پورے دور میں وہ کچھ نہ کچھ تو وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان کو پتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے لیکن اچھی بات بریٹ صاحب ہے وہ ماننے کہ ہم نے غلط کیا تھا ہم ٹھیک ہونے جا رہے ہیں میرے خیال ہے یہ بڑی بات ہے آپ کو دودھ کوئی دھلے کبھی نہیں ملیں گے اس طرح پاکستان کی پولٹس میں کسی جگہ پی آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو بلکل پاکستان ہوں گے اور وہ آپ ان کو آکے یہاں پر بٹھا دیں گے ہم نے اسی کے ساتھ ان ریسورسز کے ساتھ آرمی میں ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو کمی بھی ریسورسز نہیں ملیں گے جو آپ چاہتے ہیں لیکن سینے کو ہو کے بعد بریٹ صاحب بنے گی کہیں نہ کہیں تو ہم پچھلے مطلب ہے کہ 1958 میں بھی یہی بات ہوئی تھی زورفیقار علی بھٹو سب جب آئے تھے تب بھی یہ بات ہوئی تھی تو اگر میرسٹریم پولٹیکل پارٹیز کی بھی بات کرنے فرق بہت آیا پاکستان میں مطلب ہے کہ کوئی اس قسم کی کرپشن کی اوپر بات کر سکتا تھا میرے نزدیک فشار پورا ڈالنا چاہیے پورا زور ڈالنا چاہیے کہ یہ کسی نہ کس طرح یہی لوگ جو ہیں جن کے ساتھ ہم نے گیم کھیل لی ہیں یہ کسی نہ کس طریقے سے مطلب ہے کہ یہ بلکل ٹھیک تو نہیں ہوں گے لیکن کچھ کنٹرول میں آ جائیں اور وہ آپ کہتے ہیں کہ عوام ہی خاص پاکستان کے عوام کے اندر آپ ان کے خلاف جو ہے نا وہ کریں آپ فرنٹیئر میں دیکھ لیں نا اور سسٹم آپ اپنا اپنے ادارے جو ہیں وہ مضبوط بنائیں آپ نے نیشنلس کو نکال دیا آپ نے پیپلز پارٹی کو نکال دیا آپ نے مولنزز کو نکال دیا ایک دفعہ سٹرکچر ریفارمز آپ کر لیں نا ہر سطح پر تو میرا خیال ہے ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں سٹرکچر ریفارم کو ہونے نہیں دے رہا آج ہو جائیں میرا خیال ہے اپی آر کی سطح تک ہو جائیں تو یہ ٹیکس ایویزن آوائیڈنس جو ہے نا پرجری اور یہ وہ ساری چیزیں تو سم میجر ایکسٹین کم ہو سکتی ہیں اگر ختم نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ احتشام الحق صاحب برگیڈیر سعید محمد صاحب اور عارف حمید بھٹی صاحب آج کے پروگرام میں ہمیں جوئنگ کرنے کے لیے پاک سرزمین کا جلسہ ہو یا پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ یا جماعت اسلامی کا دھرنا میرا کونسیڈنس تمام پولیٹیکل پارٹیز نے قرار دیا کہ ایک ہی دن یہ تمام جلسے یا پولیٹیکل ایکٹیوٹیز نظر آ رہی ہیں لیکن دو جماعتوں کا فوکس رہا کرپشن فری پاکستان پر اور اس کے لیے جو بھی آنے والے دنوں میں لاحے عمل ہے کیونکہ احتجاج کی جانے معاملہ دکھائی دے رہا ہے جس طرح سے جماعت اسلامی نے بھی برملہ اعلان کر دیا ہے بہتری کے لیے ہو اسی دعا کے ساتھ اسی نوٹ پر پروگرام جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ